یعنی رب کا ایک تحفہ مدرسة الحسنین ہے ہم اور آپ جس مقصد کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں جن علماء کو سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں اب میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا اور اس شہر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں شہر کے مفتی جناب مفتی محمد عطیق الرحمان صاحب قاسمی کو کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں آہت پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق آہت پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق آنکھوں کے عشق سوکھ گئے انتظار میں دروں شریف پڑھ لئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد کما مارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید جزاللہو انہ حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی اللہ وسلم دائمًا ابدا علی حبیبی کا خیر القلق کل لہم الحمدللہ مدرسة الحسنین کا یہ جلسہ ہے ایک پروگرام ہے اس جلسے کے اندر بندے کی ناچیز کی حاضری ہوئی ہے اللہ اب لوگو جزائے خیر دے کل سے اصل میں سرزی خاصی بخار ابھی بھی جو ہے گلے کے اندر خراش موجود ہے لیکن میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اگر میری غیر حاضری ہوئی اس پروگرام میں تو لوگوں کے درمیان بدگمانی پیدا ہو گئی اللہ نے فرمایا باز گمان گناہ ہوتے ہیں اس وجہ سے بندہ حاضر ہو گیا اور میں نے حافظ وعیس صاحب ماشاءاللہ ہمارے تعلیم و علموں میں سے ہیں شاگردوں میں سے ہیں میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ کا جو بھی پروگرام ہو تقریری پروگرام میں میرا نام پہلے کر دیں کچھ باتیں ہو جائی جہاں تک چلے اس کے بعد دھمرقصت ہو جائے میں ابھی دیکھ رہا تھا آپ حضرات کے سامنے جب میں دیکھ رہا تھا مجھے ایک بات یاد آئی آپ لوگ بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کے ساتھ سنیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں کے منتظمین نے مجھے یہ بتایا ہے کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ یہاں ہوگی اس وجہ سے آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں کہ ہماری جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز نہ ہوگی ہوگی مجھے یاد آیا جب میں یہ مجمع کو دیکھ رہا تھا بڑے دیر سے دو ہزار آٹھ میں میں سفر حج میں تھا یہ طلبہ سے بھی میری درخواست ہے کہ بڑے غور سے سنیں زیادہ الٹی سیدھی حرکتیں نہ کریں اس کا بولنے والے پہ کافی اثر ہوتا ہے سفر حج میں تھا سفر حج میں ایک موقع بھر آپ نے نام سنا ہوگا ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں حضرت مولانا پیر فقیر ذلفقار نقشبندی دامت برکاتون بڑے اللہ والے ہیں آج کل اصل میں مصیبت یہ ہوئی کہ اللہ کے ولیوں کی ہم لوگ نہ شناخت کر پاتے ہیں اور کسی کسی کو بھی جو ہم اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں بول دیتے ہیں حضرت مولانا پیر فقیر ذلفقار نقشبندی دامت برکاتون ملعالیہ سے مکہ مکرمہ میں جمعہ کے دن ملاقات ہوئی میں نے دیکھا چیزیں اصل میں کچھ ایسی ہوتی ہے جو وجدان سے تعلق رکھتی ہے ذین و دماغ سے تعلق رکھتی ہے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بندہ کتنے مقام پر ہوگا سبردست اللہ کے ولی ہیں ہمارے پڑوس کے ملک کے رہنے والے ہیں بعض دفعے تو اصل میں لفظ پاکستان کہنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے بات میری لمبی ہو جائیں گے ورنہ میں بتاتا ہوں ہم نے مدرسہ اسلامیہ دارلوم پلی حوالی کا ایک موقع پہ جلسہ کیا حضرت مولانا صلاح الدین صحیفی دامت برکات ام کو بلایا نیچے اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ بھول سے لکھنے میں آگیا خلیفہ مجاز ناکپور تک اور پھر اورنگ آباد تک پولیس دیپارمنٹ میں چل مجھ گئی یا اللہ کون آگیا پڑوسی ملک کے بہت بڑے اللہ والے ہیں جمعہ کے دن میری ملاقات ہوئی آپ بہت توجہ کے ساتھ سنیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں جمعہ کے دن ملاقات ہوئی بہرحال بڑے مشکل سے جانا ہوا پہنچ نہ ہوا اس وجہ سے کہ حضرت کا مدینہ کے سفر تھا بہرحال پہنچ گئے میرے دل نے چاہا کہ میں ملاقات کروں جب میں پہنچ وہاں پر پاکستان کے بہت سارے علماء اقراب موجود تھے وہاں پر بات چل رہی تھی کہ دینی مجالیس کے اندر عوام ناز زیادہ جمع نہیں ہوتے ہیں دنیا بھی کاموں کے اندر دنیا بھی مجالیس کے اندر کافی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں حضرت نے ایک بڑی پتے کی بات فرمائی جو آپ حضرات کے سامنے مجھے ارز کرنا ہے حضرت نے فرمایا کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک سویا ہوا ہوتا ہے ایک مویا ہوا ہوتا ہے دونوں وزن پہ ہے اس وجہ سے حضرت نے فرمایا ایک سویا ہوا ہوتا ہے کوئی شخص اگر سو رہا ہو تھوڑی سی حرکت دینے پر جو ہے وہ جاگ جاتا ہے ایک شخص ہے وہ مویا ہوا ہے مرا ہوا ہے دس جوتے مار ہو آپ کو بیدار نہیں ہوگا میرے عزیز اور دوستو آج ہم مسلمانوں کی اور مسلم معاشرے کی حالت بالکل ایسی ہو گئی میرحل میں آپ سے تذکرہ کروں گا آگے بعد بڑھاتا ہوں کہ دیکھئے میرے عزیز اور دوستو اور میری ماؤں اور بہنوں ہر چیز کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے مثال کے طور پر یہاں پر لیٹ لگے ہوئے وہ ایک خاص مقصد کے لئے بنائے گئے اسی طریقے سے یہ ایک مائی ہے جو میرے سامنے ہے یہ خاص مقصد کے لئے کرسی ہے جس پر آپ بیٹھے ہوئے وہ پروگرام جو چل رہا ہے اس مدرسے کا مدرسہ تلحسن این کا اس مدرسے کا بھی خاص مقصد ہے جب بھی کسی ادارے یا کسی مدرسے کا پروگرام ہوتا ہے عام طور پر جو ہے ان مدرسے کے ذمہداروں کے سامنے ان مدرسوں کے ذمہداروں کے مدنظر کچھ چیزیں ہوا کرتی ہے جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے مدرسے کی طرف سے ان کے مقاصد میں سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کا تعارف ہو جائے اپنے مدرسے کے وجود کو ثابت کیا جائے مدرسے کا جو پروگرام کیا ہے مدرسہ کے مقاصد کے لئے بنایا گیا ہے اس کے اندر تعلیم کیا ہے پوری سال بھر یا یہ کہ جتنا بھی وقت تو ہوا ہے اس کی کار کردگی کو بیان کیا جائے میرے عزیز اور دوست یہ مدرسے کا جو پروگرام ہے انہی مقاصد کے لئے کیا گیا ہے میں اس کے مقاصد پر نہیں جاؤں گا حافظ صاحب نے فرمایا کہ اس مقصد کو بیان کرنے کے لئے خاص طور پہ جو پروگرام ہوتے ہیں ظاہر باتیں مدرسے کے اندر تعلیم ہوتی ہے اساتذہ رہتے ہیں دینی تعلیم کے ساتھ دنیا بھی تعلیم ہو جیسا کہ آج کل چل پڑا ہے بہرحال جو کچھ بھی اس کے بھی جو اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں ظاہر باتیں انہیں اخراجات کو پورا کرنا اور اس کے تعاون کے لائن سے تمام چیزیں تمام ذمہ داریا مسلمانوں کے کاندھے پر رہتی مداریس کے ان پروگراموں کا یہ مقصد ہوتا ہے انشاءاللہ جیسا کہ حافظ عویش صاحب نے بتایا کہ اسی لائن سے ہمارے ایک ساتھی ہے ہمارے ایک بھائی ہے حضرت مولونا مفت فاروق صاحب دامت برگات اوم العالیہ جو نائب قاضی ہیں نائب قاضی ہیں دار القضاء ناکپور کامٹی اور اطراف کے آخر میں انشاءاللہ جو وہ آئیں گے بیان بھی کریں گے میرے عزیزوں اور دوستو میں آپ سے چند باتیں ارز کرنا چاہتا ہم اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی احادیث کا اگر مطالعہ کریں اسلامی تاریخ کو اگر دیکھیں تو ایک بات بڑی کھل کر کے واضح ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک ذابطہ ہے اور دستور اور قائدہ ہے اور دستور اور قائدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے احکامات کی پیر بھی کرتی ان رسول صلی اللہ علیہ سلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتی اللہ رب علیہ جو ہے ان کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور میرے عزیزوں اور دوستوں یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی جس قوم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی ہے جس بھی قوم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی اطاعت اطاعت نہیں کی آپ کے احکامات کو جو ہے روندہ ہے اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو زلت اور پسماندگی سے جو ہے نواز آئے میں آپ کو پچھلے تاریخ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کی رضا مندی کا پروانہ اللہ رب العزت نے خود کلام پاک کے اندر دیا ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھوں کہ جب یہی صحابہ کرام جو کہ نقفو سے قدسیہ کی ایک جماعت ہے اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے سب کی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رفاقت کے لیے اس جماعت کو منتخب کیا لیکن جب ان کی پچھلی زندگیاں دیکھو جب ان کی زندگیوں کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات نہیں تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہیں تھے میرے عزیز اور دوستو وہ دنیا کے اندر کیسے ذلیل و خار تھے آپ اسلام تاریخ کا متعلق کر کے دیکھو آپ جو پچھلی تاریخ کو دیکھو صحابہ کرام کی اور مسلمانوں کی کہ اس وقت جو ہے یہی صحابہ کرام آج ہم جب ان کا نام آتا ہے بڑی عقیدت کے ساتھ جو ہے ہمارے دل جھک جاتے ہیں جب ان کا نام آتا ہے تو ہمارے دل مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہم لگائے اور بولے لیکن میرے عزیز اور دوستو یہی جو ہے صحابہ کرام جب پچھلی تاریخوں کے اندر دیکھوں گے جب انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس دنیا کے اندر اس دھرتی پر اور آسمان کے نیچے زلیل و خار تھے کوئی حاکم ان پر حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تھوڑی تھوڑی چیزوں پر جو ہے وہ برسہ برس تک جو ہے لڑ جاتے تھے ذلت و پسماندگی کا معاملہ یہ تھا کہ نطفے سے پیدا ہونے والی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والی جو بچی ہوا کرتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے وہ شخص جس کے پاس پرانی سی پرانی شراب ہوا کرتی تھی وہ بڑے فخر اور سینہ تان کر کے کہا کرتا تھا کہ میں ملک عرب کے اندر جو ہے سب ساتھ چھاتھ لیوں تاریخ یہ بتاتی ہے میرے عزیز اور دوستو کہ جو وہ شخص وہ لوگ اتنی پسماندگی کے اندر ذینی اور فکری زلط کے اندر جو ہے زندگی گزار رہے تھے کہ وہ شخص عربی شخص کہ جس کی جو ہے کئی ایک محبوبائی ہوا کرتی تھی کئی ایک جو ہے محبوبائی ہوا کرتی تھی وہ باقاعدہ جو ہے بڑے سینہ تان کر کے بڑے فخریہ انداز میں کہا کرتا تھا کہ میں اتنی ساری عورتوں کا میں آج شخص لیکن میرے عزیز اور دوستو یاد رکھو یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا زابطہ ہے اللہ رب العزت نے بتایا اس کو قل انکن تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ رب العزت نے جو ہے یہ دستور بنایا یہ زابطہ بتایا کہ اے لوگو اگر تم جو ہے اللہ رب العزت اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو گویا کہ تم اللہ کی فرما برداری کرو گے اس سے محبت رکھو گے اور ظاہر بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ رب العزت جو ہے اس کو دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے یہی صحابہ کرام جن کے تظلل کا یہ حال تھا ذلت اور پسماندگی کا یہ حال تھا لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر اس دھرتی پر مبعوض ہوئے اور یہی نفوس قدسیہ کی جماعت رہے کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمہین کہا جاتا ہے جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فرما برداری کی میرے عزیز اور دوستو تاریخ کے صفحات جو ہے گواہے تاریخ کے صفحات گواہے سیرت اٹھا کر کے دیکھو کتاب تاریخ کی اٹھا کر کے دیکھو یہی وہ صحابہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے دھرتی پر جو ہے گویا کے بوجھ بنے ہوئے تھے وہ پسماندگی کی زندگی گزار رہے تھے زلت کا ہر کام جو ہے وہ کر رہے تھے لیکن جب یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمہین نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے فرما برداری کی اپنی زندگی کو تج دیا اللہ اور اس کے رسول کی حکامات پر چلنے کے لئے ایک ایک چیز پر جو ہے صحابہ کرام نے ریسرچ کر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے حکامات کی فرما برداری کی تاریخ نے دیکھا آسمان نے دیکھا اس دھرتی پر پسنے والے لوگوں نے دیکھا کہ جب صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر مرنے کے بعد آخرت کے اندر تو اللہ رب العزت نے نوازہ ہی نوازہ پروانہ دے دیا اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہے صحابہ کرام ان سے راضی ہے اللہ رب العزت نے جو یہ پروانہ دے دیا آخرت مجنت کا پروانہ دے دیا جہنم ان سے پناہ مانگتی ہے جنہ کے ان کی دیدار اور ان کے داخلے کے مشتاق ہے اللہ نے اپنی رضا مندی کا پروانہ دے دیا لیکن میرے عزیزوں اور دوستو اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے ان کو ایسا نوازہ ہے صحابہ کرام کو محض اس بنیاد پر کہ ان کی زندگیوں کے اندر احکامات خدا وندی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجودتیں دنیا والوں نے دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ رب العزت نے جو اس دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر اس دھرتی پر اور آسمان کے نیچے ان کو جو مکمل دور پر حکمرانی عطا فرمائے میں آپ کو جو تاریخ کی اوراک کی طرف لے جاتا ہوں حضرت مولانا اب تو شکور صاحب لکنوی امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا اب تو شکور صاحب لکنوی رحمت اللہ علی کی ایک کتاب ہے سیرت خلفائی راشدین حضرت نے جو اس خلفائی راشدین کی سیرت پر بڑی جامع کتاب لکھی بہت سارے واقعات لکھی ہے میرے عزیزوں اور دوستوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہر قسم کی حکمرانی عطا فرمائے ہوا پر حکومت دی بادلوں پر حکومت دی آسمانوں پر حکومت دی پہاڑوں پر حکومت دی سیرت خلفائی راشدین کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے اور یہ زہل میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے ایسی جلالت شان اور ایسی رفات شان اور اس دنیا کے اندر ایسی زبردست حکومت اتا فرمائی دی اللہ رب العزت نے ان کو ہواوں پر حکومت دی سیرت خلفائی راشدین کے اندر لکھا حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکنوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے کسی علاقے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر اور ایک فوج بھیجا اس کے امیر اور کمانڈر جو ہے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متین کیا وہ چلے گئے ملک شام کے علاقے کے اندر جو ہے چلے گئے جب وہاں گئے پہاڑ کے پشت اپنے پیچھے جو ہے یعنی فوج کے پیچھے مسلم فوج کے پیچھے باقیتہ جو ہے پہاڑ تھا انہوں نے ترتیب ایسی تھی سامنے مد مقابل میں جو ہے دشمن تھے ادھر مدینہ منورہ کے اندر ہزاروں کلومیٹر دور فاصلے پر جو ہے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جو ہے کمانڈری کر رہے ہیں اپنے فوج کو درست کر رہے ہیں ترتیب بٹھا رہے ہیں مقابلے کے لئے تیاری کر رہے ہیں مدینہ منورہ کے اندر میرے عزیزو اور دوستو غور سے سنو چیزیں ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر جو بڑے دور مدینہ منورہ سے جو ہے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دور ہے کافی فاصلے پر جمعہ کا خدبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدبہ دیتے دیتے حضرت کے زمان سے نکلا یا ساریہ تا الجبل یا ساریہ تا الجبل جس کا ترجمہ یہ ہے اے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی طرف دیکھو پہاڑ کی طرف دیکھو لوگ بڑی پریشان ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے یا ساریہ تا الجبل حضرت ساریہ کو تو سابا جانتے تھے وہ نہیں میں سے ایک فرد تھے لیکن یہ درمیان میں اس حضرت ساریہ تو جو بہت دور پہ ہے یہاں سے جوہے معواز لگا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکل رہا ہے یا ساریہ تا الجبل اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو وقت تو گزر گیا لوگوں کو بڑا تاجب ہوا کہ یہ بے جوڑ جو ہے جملہ یا ساریہ تا الجبل کیا کہا بے غل گیا گزر گیا اس کے بعد جو ہے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے تو پورا راز کھلا پتہ یہ چلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا یہ بے جوڑ جملہ کیسا حضرت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام پردوں کو جو ہے ہٹا دیا تھا میں نے دیکھا کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پوزیشن کے اندر کھڑے ہیں اور آپ کی جو مسلم فوج جس پوزیشن کے اندر ہے اس کے پیٹ کے پیچھے پہاڑ ہے اور پہاڑ کے طرف سے جو ہے دشمن آگر کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا ہے وہی سے آواز لگائی مدینہ منورہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے ہواوں کو حکم دیا ہواوں کو مسخر کیا اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ سے وہ جملے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے نکلے ہزاروں میل کے دوری پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پہنچا دی میں یہ بتا رہا تھا میرے عزیزوں اور دوستوں اور ماں اور بینوں جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کی اطاعت کرتی ہے اللہ رب العزت ہواوں کو مسخر کر دیتے اسی سیرت خلفائے راشدین کے اندر لکھا جب صحابے کرام نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا اسی کتاب کے اندر لکھا حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکنبی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر ایک پہاڑ پر اہد پہاڑ کے اوپر اہد پہاڑ کے اوپر خلفائے راشدین موجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی حضرت عالی اور کچھ صحابہ موجود تھے حضرت ابو بکر اور دوسرے خلفائے راشدین نے جوہے محسوس کیا کہ پہاڑ کے اندر جوہے جنبش ہو رہی ہے حرکت ہو رہی ہے گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک زلزلہ سا آ گیا میں یہ کہتا ہوں ایسے موقع پر وہ زلزلہ نہیں بلکہ جوہے میرے عزیز اور دوستو پہاڑ بھی جھوم اٹھا کہ ایسی نفوس قدسیہ کی جواد جب پہاڑ کی پشت پر جوہے کھڑی ہو گئی پہاڑ کو بھی رشک آنے لگا اور وہ جوہے مسررت کے ساتھ جھومنے لگا جب یہ حرکت پیدا ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیرت کے اندر یہ بات لکھی آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاتھ میں جب آپ چلا کرتے تھے باہر عام طور پر بازاروں کے اندر ادھر ادھر تو ایسی صورت کے اندر ایک کھوڑا موجود رہا کرتا تھا وہ کسی کو تکلیف دینے کے لئے نہیں ہوا کرتا تھا ایک عادت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھوڑے کو پہاڑ کے اوپر رکھا اور آپ نے فرمایا کہ اے پہاڑ ابھی اس وقت جوہے اس جگہ پر تیرے پشت پر اور تیرے سینے پر خلفاء راشدین موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے پہاڑ ابھی اس وقت جوہے عمر فاروق قادل و انصاف موجود ہے وہ پہاڑ جوہے تھم گیا میں ایک کہہ رہا تھا میرے عزیز اور دوستو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے لئے ہر چیز کو مسخر بنا دی دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذاپتہ بتایا تاریخ کے اندر جوہے یہ ذاپتہ موجود ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی اطاعت کی ہے اللہ رب العزت نے ان کے لئے ہر چیز کو مسخر کر دیا حکمرانی عطا فرمائے حضرت براہ ابن عاظیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کے اندر یہ واقعہ لکھا حضرت براہ ابن عاظیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ کے موقع پر جوہے تشریف لے جا رہے تھے کچھ مسلمانوں کی جوہے جماعت تھی چل رہے تھے قافلہ چل رہا تھا راستے میں دیکھا جو قافلے کے پاس پانی تھا وہ سب جوہے ختم ہو گیا اب ظاہر بات ہے عرب کے علاقے رگستانی علاقے بڑے دور دور تک جوہے کونے اور ندیہ اور نالے کہیں کچھ نہیں ہے آج بھی آپ دیکھیں حضرت براہ ابن عاظیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بتایا کہ حضرت پانی جوہے ختم ہو گیا اب تو جوہے انسانوں کے تو لالے پڑھی گئے جانوروں کے بھی لالے پڑھ گئے حضرت براہ ابن عاظیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے کنارے ہٹے حضرت براہ ابن عاظیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے کنارے ہٹے اور ہٹ کر کے جوہے صرف یہ تین جملے فرمائے ہیں اللہم اغسنا اللہم اغسنا اللہم اغسنا یہ صرف تین جملے فرمایا تاریخی اعتبار سے یہ جملے تھے یہ کیا تھے بجلی کی کڑکتی اس جملے کے اندر میرے عزیزوں اور دوستوں کیسی تاثیر اللہ رب العزت نے ڈالی تھی یہ جملے جیسے کہے ہیں فوراں جوہے بادل آیا عبر جوہے بن کر کے برسا اور جوہے صحابہ کرام کے لیے جوہے سہراب کا ذریعہ بن جائے میرے عزیزوں اور دوستوں ہم مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے حضرت سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے مصر جوہے مصر کے فاتح ہے مصر کو انہوں نے فتح کیا افریقہ کے کئی ممالک جوہے ان کے ان کے موجودگی میں ان کی امارت میں ان کے کمانڈری کے اندر فتح ہوا افریقہ کے کچھ علاقوں کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا حضرت حضرت سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افریقہ کے بڑے جنگلات جوہے خطرناک ہوا کرتے تھے اس وقت جوہے ایک جنگل سے گزرنا ہوا صحابہ کرام نے جوہے بتایا کہ حضرت سعاد امیر المومنین امیر المسلمین کمانڈر انچیف صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جنگل ہے بڑا خطرناک ہے افریقہ کے جوہے اس جنگل کو پار کرنا اور دوسرے ملکوں کو جوہے فتح کرنا اتنا آسان نہیں ہے حضرت سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر بات ہے وہ بچارے غلام محمد تھے بڑے سچے اور پکے عاشق خدا تھے محب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور لوگوں کے نزدیک جوہے کائنات کی کوئی چیزیں بس وحدہو لا شریک کی ذات ان کے پاس اور ان کے نگاہوں میں اور ان کے دلوں کے اندر بسی ہوئی تھے حضرت سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ خطرناک کیسے جنگل ہے صحابہ نے بتایا کہ یہ جنگل ایسا ہے اس میں شیر ہے اس میں بھالو ہے اس میں پھلا جانور ہے اس میں ڈھکا جانور ہے حضرت سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صیرت خلفہ راشدین کے اندر لکھا حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکنوی رحمت اللہ علیہ نے کہ صیرت اس میں لکھا کہ جو حضرت سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگل کے دروازے کے پاس اس جنگل کے سامنے جوہے کھڑے ہو گئے اور یہ فرمایا اے جنگل کے جانوروں یہ اچھی طریقے سے سن لو کہ ہم اللہ رب العزت کے متیو فرما بردار ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے آشد اے جنگل کے جانوروں ہم اس کو عبور کر کے اس کو پار کر کے جوہے دوسرے ملک جوہے جا کر کے وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے جھنڈے کو بلند کرنا چاہتے ہیں مذہب اسلام کی سر بلندی کے لئے وہاں ہم جانا چاہتے ہیں وہاں پر ہم نے امان قائم کرنے کے لئے جانا چاہتے ہیں حضرت سعید بن وقات رضی اللہ تعالیٰ نے نے فرمایا کہ اے جنگل کے جانور تم جوہے فوری طور پر جنگل کو جوہے خالی کر دو میری اس آواز کے بعد جوہے اگر کوئی جانور اگر تھوڑے دیر کے بعد بھی باقی رہا ہم اس کو قتل کر دیں حضرت سعید بن وقات رضی اللہ تعالیٰ نے جملے ہیں تاریخ کے اوراق کے اندر میرے عزیزوں اور دوستوں اور ماں اور بہنوں ثابت لکی ہوئی ہے یہ کیا جملے تھے کیا تاثیر رکھی تھی اللہ رب العزت نے ظاہر بات ہے کہ زمان کی تاثیر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے احکامات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات جو صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر موجود تھی ان کا ایمان و یقین پہاڑوں جیسے ایک ایک سنت پر آپ کا عمل کرنا اور یقین کے ساتھ جو ہے عمل کرنا یہ اس کے وجہ سے ان کے زمانوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی جو ہے تاثیر عطا فرمائی تھی کہ یہ وہ جنگل تاریخ کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ وہ جنگل جو حضرت سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان جملے کہنے کے کچھ پہلے وہ جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا حضرت سعاد بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے کہے اس کے بعد جو ہے باقیتہ جنگل خالی ہونا شروع ہو گیا میرے عزیزوں اور دوستوں میں یہ واقعات جو ہے واقعات کے ذریعے چونکہ سمجھا جاتا ہے چیزوں اس وجہ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے اللہ اور اس کی رسول کا جو ہے یہ ذابطہ ہے اللہ رب العزت کے جو ہے یہ ذابطہ ہے اس کی خلاف نہیں ہوتا کہ جب بھی کوئی قوم جب بھی کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اللہ رب العزت جو اس قوم کو اس سرزمین پر جو ہے حاکم بنا دے ہر چیز کو مسخر کر دیا جاتا ہے میرے عزیزوں اور دوستوں آج ہماری اپنی زندگی کے اندر دیکھنے کی چیزیں ہیں آج ذرا ہم اپنے پورے دنیا کے اندر پورے دنیا کے حالات پر اگر ہم غور کریں پورے دنیا کے مسلمانوں کے حالات پر آج غور کریں سمجھ میں آتا ہے اب کسی بھی ملک کے اندر دیکھیں چاہے وہ جو مسلم ملک ہو چاہے ادھر مسلم ملک ہو کسی بھی ملک کے اندر دیکھو کہ مسلمانوں کے حالت بڑی زار ہے بڑی خطرنات ہے مجبوری طور پر جو ہے میرے عزیزوں اور دوستوں اور ماں اور بہنوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ ان کا خون ان کا خون سستہ ہو گیا ان کی جان مال عزت و آبرو وہ سستی ہو گئے ہیں ہر چیز سستی ہو گئے مجھے یاد آتا ہے یہ ہندوستان جو ہے جب آزاد ہوا اس کے پہلے جب انگریزوں کیا دور تھا جنگیں ہوا کرتی تھی یہاں پر ہندوستان میں ہمارے اکابرین نے اس ملکوں کو آزاد کرنے کے لئے انگریزوں سے بڑی جنگیں لڑی لئے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عبد الرشید صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ باقیدہ پانی پت شاملی اور ان محازات پر اس وقت جو ہے میں نے تاریخ دیکھی ایک انگریز نے بڑی عجیب بات کہی انگریزی فوج نے مسلمانوں کو اور انڈیا والوں کو جو ہے باقا تھا گیر کر کے جب ان کو شوٹ کرنا شروع کیا اور نچنے لوگوں نے جو ہے جب اپنے آلہ آفیسر و کمانڈر انچیپ سے کہا اس نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا تھا کہا کہ ان مسلمانوں کو قتل کرنے کے لئے ان مسلمانوں کی جانمال عزت و عبرو کے لئے تم جو ہے اپنے گولی کو ضائع نہ کرو اپنے گولی کو ضائع نہ کرو اپنے باروت کو ضائع نہ کرو کوئی اور دوسرا طریقہ آپ نہ ہو میرے عزیز اور دوستے دنیا کے جو حالات ہے بھی ہمارے ملک ہی کے نہیں پوری دنیا پر کے حالات ایسی ہیں خطرناک قسم کے کہ مسلم قوم جو ہے انتہائی حالات سے دوچار ہے تاہیر بات ہے آج ہم دیکھیں اپنے ملک دور کے نہ جائے اپنے ملک کے حالات دیکھیں پہلے جو ہوا یہ کرتا تھا اس نے اس کو مار ڈالا اس نے اس کو مار ڈالا مسلم سمجھ کر کے یہ ہو گیا اس کی جان چلے گئی بچارے جو ہے چند دن جو ہے روئے دھوئے پھر اس کے بعد جو ہے معاملہ خلاص ہو گیا کسی نے جو ہے کسی مسلمان کی گھر کو آگ لگا تھی وہ بچارہ رویا دھویا جو ہے کچھ لوگوں نے تسلی دی جو کچھ ہونا تھا وہ خواب ہو گیا معاملہ ختم ہو گیا یہ پچھلے زمانے کی بات ہے ابھی زمانے کا یہ حال ہو گیا کہ اب تو جو ہے مذہب اسلام کی تعلیمات اور شاعر پر باقاعدہ حملے ہونے لگے دیکھیں مسلم ماں اور بہنوں کے ہجاب کا معاملہ کھٹائی میں بڑا ہوا جمعہ کی نماز کی ادائیگی کا معاملہ طلاق سلاسہ کا معاملہ اس طریقے سے میرے عزیزوں اور دوستو ہم مسلمانوں کے حالات جو ہے بڑے عجیب ہیں چاہے پورے دنیا بھی اعتبار سے دیکھیں چاہے ہم اس ملکی پیوانے پر دیکھیں ہم مسلمان ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا آمالکم عمالکم مسلمانوں کی جو یہ حالتیں زار ہیں ظاہر بات ہے ہم میں سے ہر ایک جو ہے ہم میں سے ہر ایک اس بات کا یقین کے ساتھ جو ہے گواہ دینے کے لئے تیار ہے وہ کہتا ہے زبان سے ہی کہی صحیح وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے مانتا بھی ہوں اور آقاب کے حکامات پر عمل بھی کرتا ہوں پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوں اس دھرتی پر پریشان کیوں ہے اس دھرتی پر پریشان کیوں ہے اس آسمان کے نیچے پریشان کیوں ہے پھرے عزیز اور دوست وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ رب العزت سے جو ہے مسلمانوں کی کوئی رشتے داری نہیں ہے ہمارے کوئی رشتہ نہیں ہے اللہ رب العزت سے اللہ سمج لم یلد ولم یولد اللہ رب العزت کے یہاں تو فقط ایک سکہ چلتا ہے وہ سکہ یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر اللہ اور اس کے تمہاری زندگیوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے عقامات کی اطاعت و فرما برداری ہوگی اللہ رب العزت جو ہے تم کو دوسری قوموں پر جو ہے غلبہ دے گا حکمرانی عطا فرمائے گا تمہاری مدد کرے گا آج میرے عزیز اور دوستو بڑا عجیب حال ہے بہت عجیب حال ہے ظاہر بات ہے لوگ بڑے تفسرہ کرتے ہیں علماء کرام پر جو ہے لانتان یا جو بڑے ذمہ دار لوگ ہیں تنظیموں کے جو ذمہ دار ہیں ان حالات کو دیکھ کر بڑے عجیب عجیب انداز میں تفسرہ کرتے ہیں ظاہر بات ہے میرے عزیز اور دوستو تفسرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تفسرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ جو ہے ہم کو میدان عمل میں آنا پڑے گا میں وہی کہہ رہا تھا اللہ رب العزت سے جو ہے ہماری کوئی رشتاری نہیں ہے کہ ہم جیسے بھی جو ہے عدماشی بدماشی جو کچھ بھی کرے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں سرخ روئی عطا فرمائے دنیا کے اندر غالبہ عطا فرمائے ایسا کچھ نہیں ہے اللہ تو یہ دیکھتے ہیں ہمارے جو ہے زندگی کے عمال کیسے ہیں اس وجہ سے میرے عزیز اور دوستو چند باتیں جو ہے میرے ذہن کے اندر موجود ہیں میں آپ کی گوشت گزار کروں گا پہلی بات یہ کہ ہمیں جو ہے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کر رہے ہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے بھرے عزیز اور دوستو اپنے ایمان کو جو ہے مصبوط بنانے کی ضرورت ہے ایمان کا امتحان جو ہے نا اس وقت تو ہوتا ہے جب ہمارے اوپر جو ہے حالات آتے ہیں بیماریاں آتی ہیں پیسوں کا فقدان ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے دربدر کیسا ٹھوکرے کھانے لگتا ہے اور یہ بندہ جو ہے کس کس در پر جو ہے جھکنا شروع کر دیتا ہے اپنے ایمان کا جو ہے سڑی سی دنیا کی چیزوں پر وہ باقیدہ سودا کرنا شروع کر دیتا ہے میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ہم اپنے لوگوں کو ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک پیشنگوئی فرمائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے جلوت و خلوت اور آپ کے گھر میں اور باہر میں جو ہے حضرت جبرائیل کا واسطہ ہوا کرتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے باتیں بتایا کرتے تھے اللہ رب العزت کے طرف سے جو کچھ بھی ہوتا تھا اس پر جو ہے حضرت جبرائیل کے واسطے جو کچھ بھی بات ہوتی تھی وہ آپ جو قوم کو پیغام پہنچایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مسجد نبوی کے اندر صحابہ قرام سے ایک پیشنگوئی فرمائے بڑے غور سے سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالع کرنے کی عادت بناو احادیث تو عربی میں ہیں ٹھیک ہے بخاری شریف ہے مسلم شریف ہے ترمیزی شریف ہے عربی میں ہیں اچھکل تو اردو میں بھی ہو حضرت مولانا منظور نومانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو ہے معارف الحدیث اردو کے اندر ہے بڑے شاندر ہم لوگ مطالع کرنا چاہیے آج مسلم قوم کی مسلم بچے اور بچیوں کی اور مجموعی طور پر جو ہے مسلمانوں کی حالت زہر یہ ہے ہر چیز کے اندر ایک وقت اپنا لگاتے ہیں ٹی وی دیکھنے کے اندر برباد کرنے کے لئے اپنا وقت یہ چوک پر آپ جا کر کے دیکھو آپ سے بڑا مجموع وہاں پر موجود ہوگا ہمارا گول بازار دیکھو اس مجمع سے زیادہ بڑا مجموع وہاں پر موجود ہوگا بڑا مجموع موجود ہوگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ایک پیشن کوئی فرمائی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے اندر ایک مسلمان ایک انسان جو ہے صبح صبح جب اٹھ رہا ہے تو وہ مسلمان ہو کر کے لیکن جب شام میں جنازہ جب اس کا اٹھ رہا ہے اس کے گھر سے تو ایک کافر کا جنازہ ہو رہا ہے رات میں وہ سو رہا ہے مسلمان ہو کر کے صبح جب اس کا جنازہ ہو رہا ہے نکل رہا ہے گھر سے کفر کی حالت میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آج نفس اور شیطان نے ہم کو ایمان کے لین سے بھی بڑا خرافات کے اندر مبتلا کر دیا اپنے ایمان کا جائزہ حالات کے آنے پر سمجھ میں آتا ہے آج ہم مسلمانوں کے حالات ایسے سڑھی سڑھی چیزوں پر ہم اپنا ایمان بھیج دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے چیزوں پر ایمان کا جائزہ لو حالات کے آنے پر سمجھ میں آئے گا حضرت امام ابو حنیفہ رحمد اللہ علی کے زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں حضرت امام صفیان صوری رحمد اللہ علی حضرت امام صفیان صوری رحمد اللہ علی رات میں رات میں آپ نے آرام کیا آرام کرنے کے وقت سونے کے پہلے جو ہے کچھ دودھ پیا آپ نے اس کے بعد آپ آرام کرنے لگے صبح ہوئے ہوئے تاجد کے وقت جو جب آپ اٹھے ہیں بیٹ میں کچھ تکلیف ہونے لگے حضرت امام صفیان صوری رحمد اللہ علی جو اس وقت حاضر رہے ہو گئے ان کو کہا کہ میرے پیٹ کے اندر کچھ تکلیف ہو رہی ہے سامنے والے نے کہا حضرت یہ کیوں تکلیف ہو رہی ہے حضرت امام صفیان صوری رحمد اللہ علی نے فرمایا یہ اور کوئی وجہ تو سمجھ میں نہیں آرہی لیکن میں نے رات میں دودھ پیا ہے اور پھر سو گیا اس کے وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے فوراں غیب سے آواز ہے فوراں غیب سے آواز ہے اے بندہِ خدا کیا تیرا ایمان ہے حضرت امام صفیان صوری رحمد اللہ علی کا انتقال ہوئے ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے اور انہیں حضرت امام صفیان صوری رحمد اللہ علی کو خواب میں دیکھا پوچھا صفیان اللہ رب العزت کے دربار میں جو ہے تمہارا کیا معاملہ بنا حضرت امام صفیان صوری رحمد اللہ علی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے دربار میں جب میری حاصری ہوئی اللہ رب العزت نے پوچھا سفیان کیا لے کر کے آئے ہو میں نے تھوڑا سا غور کیا غور کیا اپنے نام اعمال کو ذرا دیکھا اچھے سے کوئی اور چیز جو اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنے کے لئے موجود نہیں ہے اس واقعے کے اندر میرے عزیزو بہت سبق ہے ہم لوگ اپنے ایمان پر کتنا غرہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے زبردست قسم کا علم ہے زبردست قسم کا محدث ہے جو اپنے حالات بتا رہا ہے کسی دوسرے علم کو خواب کی اندر اللہ رب العزت نے پوچھا کہ سفیان کیا لے کر کے آئے ہو امام زفیان نے فرمایا دیکھا اپنے نام اعمال کو دیکھا آپ نے فرمایا یہ کوئی اور چیز تو نہیں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ پاک میں اپنا ایمان اور یقین لے کر کے آئے اللہ رب العزت کے طرف سے جواب آیا سفیان تم کیا ایسا ایمان پیش کرتے ہو ایسا یقین پیش کرتے ہو کہ جب تم نے فلا دین جو ہے جب دودھ پیا اور پیٹ میں تکلیف ہوئی اس تکلیف کی نسبت ہماری طرف نہ کرتے ہوئے تم نے دودھ کی طرف کیا میرے عزیزوں اور دوستوں جائزہ لینا چاہئے اپنے ایمان اور یقین کا جائزہ لینا چاہئے اپنے ایمان اور یقین کا جائزہ لینا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہے دنیا بھی خرافات میں رہے کر کے ایک دن موت ہے اس کے بعد جو ہے کئی الڈی سیتے حرکتوں میں گزار کر کہ اللہ رب العزت کی یہاں پہنچے اور بجائے اس کے کہ جنت میں داخل ہونے کے وجہ جہنم میں پہنچے اسی طریقے سے میرے عزیزوں اور دوستوں اپنے جو ہے اعمال کا محاسبہ کرتی رہنا چاہئے میں چلتے چلتے جو ہے مقتصر طور پر آپ سے کچھ باتیں ارزے کروں ہمارے اس زمانے کے اندر بہت ساری خرافات جو ہے بڑی عام ہو گئے بہت خرافات میں آپ کو جو ہے اپنے اس بڑے دل کی گہرائیوں سے بڑے دل کی گہرائیوں سے شاید یہاں پر اس مجلس کے اندر مفتی فاروق صاحب آئے آگے ہیں ماشاءاللہ جو ہے ہمارے دار القضاء کے مفتی فاروق صاحب آئے مفتی فاروق صاحب شاہد ہے اس بات کے دار القضاء کے اندر جو ہے دنیا بھر کے عجیب عجیب کیس آتے ہیں آج کل جو ہے ان کیسوں کے اندر اگر دیکھا جائے بڑا علمیاں بڑی عجیب عجیب خرافات ہمارے زمانے کے اندر جو ہے نا ابھی اس وقت جو نئی نسل چل رہی ہے ہمارا جو زمانہ چل رہا ہے اس میں میرے عزیزو اور دوستو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کہہ رہا ہوں میں ظاہر بات ہے کوئی بہت لمبا چوڑا مقرر نہیں ہو تو چند باتیں آپ لوگ کے سامنے کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کا جو ہے بہت خیال رکھیں ہم اپنی اولادوں کی تربیت کا بہت خیال رکھیں آپ کو میں تاریخ کی طرف لے جاتا ہوں یہ جو انگریزی ہے یہ بات ذہن میں رکھو کہ میں انگریزی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں مذہب اسلام مخالفت نہیں کرتا دنیاوی اور عصری علوم دینے سے مذہب اسلام مخالفت نہیں کرتا ہاں یہ ہے کہ مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں پہلے جو ہے اپنے بندوں کو اپنے بچوں کو جو ہے دیندار بناو اپنے بندوں کو جو ہے دنیاوی تعلیم دو علوم عصریہ دو ان کو چاند پر کیا اگر ممکن ہو تو آفتاب تک پہنچاؤ اگر ممکن ہو آفتاب تک پہنچنا اپنے اولادوں کو وہاں تک پہنچاؤ لیکن دینداری کے ساتھ پہنچاؤ حضرت مولانا محمود الہسن صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جب مسلم مسلم علی گرڑ مسلم یونیورسٹی کا افتتاہ کیا تھا اس وقت جو ہے افتتاہی پروگرام کے اندر اندر حضرت نے جملہ کہا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ واقعی دنیاوی تعلیم جو ہے بڑی کام کی چیز ہے بچ حرطے کے جو ہے وہ دینداری کے ساتھ اگر ایک ڈاکٹر ہے اگر وہ ڈاکٹر ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر وہ دیندار بھی ہوگا تو وہ ڈاکٹر جو ہے مریضوں کے جے پر ڈاکہ نہیں مارے اسی طریقے سے اور تمام پوشٹے دیکھو اگر جو ہے کسی بڑے سے بڑا افیسر ہے وزیر اعلیٰ ہے اور یہ ہے اور فلا ہے اگر اس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ جو ہے کرفشن نہیں کرے پھرے عزیزو اور دوستو چیزیں آج ہماری اولادوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو ہے جو ہے جو جو وزیر تعلیم تھا انگریزوں کا ڈبلو ڈبلو ہنٹر اس نے جو ایک بات بڑی اچھی کہی تھی کہ ہم نے جو ہندوستان کے اندر جو یہ انگریزی تعلیم جاری کی ہے اس کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو ہے ہمارے انگریزی تعلیم کے جو ہندوستان میں جاری کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ یہ کہ یہاں پر جو ہندوستان کے جو بسنے والے جو لوگ ہیں وہ رنگوں نسل کے اعتبار سے تو جو ہے انڈیا نہیں رہے لیکن عقائد کے اعتبار سے نظریات کے اعتبار سے افکار کے اعتبار سے جو ہے وہ انگریز بن جائے بشارے یہ بڑے بڑے جو علماء ہیں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوت ورحمت اللہ اس طریقے سے اور بڑے بڑے علماء جنہوں نے بڑی محنت کی جنہوں نے بڑی محنت کی ظاہر باتیں دارلوم دیوبند ہیں اور دوسرے ادارے جو ہے چلتے رہے میں تو یہ کہتا ہوں واقعی جو ہے اگر یہ ادارے اور یہ مدارس عربیہ اور علماء اکرام اگر نہ ہوتے یہ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں اگر یہ مدارس عربیہ علماء اکرام اور اکابریر امت نے اگر محنت نہ کی ہوتی تو یہ انگریزی پڑھتے پڑھتے جو ہے نا ہمارے اقائد اور نظریات تو الانگ ہے آج جو ہے ہمارے گھروں کے اندر انجیل اور دوسری کتابیں پڑھی جائیں سویے سے میرے عزیز اور دوستو عصری علم دلانے کے اندر جو ہے کوئی انکار نہیں ہے لیکن میرے عزیز اور دوستو اور ماں اور بہنو میری ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے اولادوں کی دینی تربیت کریں دیکھو ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں اور میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں شادی کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے بچوں کا ہونا واقعتاً کوئی کمال نہیں ہے ان کو پالنا پوسنا واقعتاً کوئی کمال نہیں ہے کوئی کمال نہیں ہے یہ کام تو جو ہے ہمارے برادرانے وطن کرتے ہیں بلکہ اگر میں یہوں کہوں کہ یہ تینوں کام تینوں کام کرنے کے لئے انسان ہونا بھی ضروری نہیں جانوروں کو بھی آپ دیکھتے ہیں بچارے شادی کرتے ہیں بچارے جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں ان کی جو پال پوس کر کے بڑا کرتے ہیں اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں کام جو ہے کوئی کمال کے نہیں ہے اصل کمال جو ہے اس میں ہے کہ ہم اپنے اولادوں کی جو ہے دینی تربیت کریں آج جو ہے میرے عزیز اور دوستو حال یہ ہے اولادوں کی دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری جو نئی نسل ہے ہمارے جو بچے ہیں ہماری جو بچیاں ہیں اگر میں آپ کو یوں کہوں تو آپ کو بڑا تاجب ہوگا کہ ہر گھر کے اندر جو نیا طبقہ ہے تعلیم جدید کا انگریزی تعلیم کا جو دلدادہ ہے ہر گھر کے اندر اگر میں یوں کہوں آپ کو بڑا تاجب ہوگا لیکن غور کرو آج ہمارے ہر گھروں کے اندر اللہ ماشاءاللہ کچھ گھر مستثنہ بھی ہوتے جہاں پر والدین اور سرپرست حضرات فکریں کرتے ہیں آج ہمارے گھروں کے اندر ذہنی اور فکری ارتداد آ گئی صرف ارتداد اس کا نام نہیں ہے کہ صاحب ایک مسلمان کھڑا ہوا اور اس نے مرد ہو یا عورت ہو اس نے بمانگے دوحل باقاعدہ کلمہ کفریہ کا اور وہ جو برادرہ نے وطن کے ساتھ جو جا کر کے مل گیا اس کا ہی نام صرف جو ارتداد نہیں ہے بلکہ آج دیکھو بڑھ کے رونے کی چیز ہے بڑی فکر کرنے کی چیز ہے آج ہمارے گھروں کے اندر جو ہماری جو بچے اور بچیاں ہیں ذہنی اعتبار سے جو فکری اعتبار سے مرتد ہو گئے ہیں کیسے بہت سارے جو اعتراضات مارید کرتے ہیں بہت سارے قرآن و حدیث اور دوسری شریعت اسلامی کے بہت سارے حقائق پر نوجوان دبقے کے اچھے خاصے اعتراضات اس وجہ سے میرے عزیز اور دوستو ہمیں جو ہے اس کی فکر کرنا چاہیے دنیا بھی تعلیم دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دینی تعلیم بھی دیں اسی طریقے سے میرے عزیز اور دوستو کامڈی کے حالات میں سوچا کہ یہاں پر بھی کچھ باتیں کر لیں کامڈی کے حالات جو ہے نا شادی ہونے کے بعد کہ مرد اور عورت کے بڑے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں چار پانچ مہنے کے بعد سال دو سال کے بعد شور اور بیوی کے درمیان جو ہے نا ایسی گھمسان کھڑی ہو جاتی ہے ایسی گھمسان ہو جاتی ہے کہ وہ یا تو جو ہے معاملہ طلاق پر منتیج ہو جاتا ہے اور یا تو خلاب ہے میرے عزیز اور دوستو ہمیں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہی کہ اگر اولادوں کی تربیت کرو گے تو یہ جو ہے شادی ہونے کے بعد جو ہے یہ حالات نہیں دیکھنے پڑے ہیں مرد کو چاہیے کہ وہ عورت اپنے بیویوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوکی کا معاملہ کرے اقلاق کا مظاہرہ کرے اسی طریقے سے جو ہے مرد جو ہے عورتوں پر ظلم نہ کرے بیوی جو ہے مرد پر ظلم نہ کرے حسن سلوکی کے ساتھ جو ہے معاملہ کرے اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا بے پردگی کا جو ہے بڑا عجیب ماحول پیدا ہو گا بے پردگی کا عجیب ماحول پیدا یہ بے پردگی میں جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں میرے بھی زامنہ گھڑی ہے یہ کہ بے پردگی کا عجیب ماحول ہو گیا اور یہ بے پردگی یہ ہی بے پردگی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے آج ہم یہ سب زندگی یہ دن دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے میرے عزیزے اور دوستو ہم اپنی جو ہے زندگی کا محاسبہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حاسبو قبل انتو حاسبو حاسبو قبل انتو حاسبو تم جو ہے مرنے کے پہلے آخرت میں اٹھائی جانے کے پہلے اپنی زندگی کا حساب و کتاب کر لو ونہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اور نفس نے تم کو تو جو ہے مطمئن کر رکھا کہ صاحب تم بڑے پکے جو ہے مسلمان کہ جیسی جو ہے تمہاری آگ بند ہوئی جنت جو ہے تمہاری منتظر جہنم سے جو ہے تمہارا چھٹکارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت جو ہے کرنے کے لئے تیار میرے عزیز اور دوست تو بڑا دھوکہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين